چلے جائیں کسی کے پاس کس لیلی کے لیے چلے جائیں اگر وہ مجھے دے بھی دے میرا احترام کرتے ہوئے کہ مولانا صاحب آئے تھے اس مامنے کی لیے اگر وہ مجھے دے بھی دے گا چار لوگوں سے کہتہ نظر آئے گا کہ محمد صاحب ہمارے پاس آئے تھے میں نے ان کو یہ چیز ینایت کر دی چاہے وہ مجھے ذلیل کرنے کیلئے کریں یا اپنی بابای میں کریں کہ مولانا میرے پاس آئے تھے میں نے ان کی اس حاجت کو پورا کر دیا کیونہ ایسے کے پاس چلے جائیں جو ایسی جگہ سے دے دے کہ کانو کان خبر تک نہ ہو جس کے پاس دنیا ساری جاتی ہو جس کے پاس سب مانگنے والے جاتے ہو کہ جس کے پاس ہم لینے گئے ہیں وہ بھی اسی کے در پہ جاتا ہو تو کیونہ ایسے در سے مانگ لیں کہ جو دے بھی دے کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہو ایسے در سے مانگنے والے جاتے ہیں ایسے در سے مانگنے والے جاتے ہیں ہمارا بھول تو ہمیں تو نہ دھائے یہ میرے بندے ایسی ڈالی کوئی نہ میرے پاس آیا جاتا ہے ہر جگہ پہنچنے کے لئے کوئی نہ کوئی پسیلہ چاہیے مسئلہ اس ہوتل میں آپ کو اپنے روم میں جانا ہے تو روم میں جانے کے لئے ہے تو سیڑھی چاہیے یا آپ کو لفت چاہیے کشنا کش چاہیے اپنے روم تک پہنچنے کے لئے یا اگر ہم تال سے برابر ہے پھر بھی آپ کوئی مسافت طے کرنا پڑے گی مسافت طے کرنے کے بعد پھر آپ اپنے کمرے تک اپنی منزل تک پہنس سکیں خدا کے پاس کی پہنچ رائے سے آسان تھوڑی نہ ہے ہماری زبانیں اتنی پاک نہیں ہیں کہ ہماری زبان سے نکلے اور مل جائے تو کہا کہ آپ کریں کیا ہم نے بھی قرآن کی عورات کردانی کرنا شروع کیا اب قرآن کے پنوں کو پلٹنا شروع ہے ایک آیت میں جا کر ہم گلے ہوگئے یہ لوگوں جب ایمان بھی آنا تقوہ اختیار کر لینا جب تقوہ بھی مل جائے ایمان بھی مل جائے اور جب تم چاہو کہ مجھ سے آ کر ملو مجھ سے طلب کرو تو اس وقت طلبی کیلئے تمہیں کیا کرنا ہے طلبی کیلئے تمہیں یہ کرنا ہے کہ ایک وسیلہ تلاش کرو ایسا وسیلہ جو تمہیں ڈارے پھلا کر ہم سے بلا دی اب انہوں نے کہا چلے وسیلوں جیسے آپ یہاں رہے تھے یا لگنوں میں مثلا آپ اسٹیشن سے اترے اپنے گھر جانے کے لیے جس نے جیسا وسیلہ انتخاب کیا مثلا کوئی صاحب رکشے پہ چلے وہ بھی تین پہیے کرنچتا کوئی صاحب ٹیمپو پہ چلے وہ تین پہیے جس کو خود کو بھروسہ نہیں کہ ہم آخر منزل تک پہچائیں گے یا نہ پہچائیں گے تین پہیے کی گاہی ہے ایسے بھی وہ دیا کرتی ہے ایک سلوان جیسے محمد آرہی اگر وسیلہ چھاک تیار کیا گیا تو منزل محصود تکرین انسان صحیح سے پہنچے گے اب یہ کون سایسا وسیلہ دیکھیں جو ڈارکس جا کر خدا بند آرم سے ہمیں ملا دے کسی جگہ پر کوئی روک توک نہ ہو تو جب ہم نے وسیلوں کے تلاش کی تو وسیلہ گھم کے گھم کے بہت سے ایسے وسیلے دیکھیں جو یہ کہیں دے نظر آئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ملا ہو جاتے آپ نہ ہوتے تو ہم غرب ہو جاتے چیز ہر جائے چیز در پہ گئے ہر کو یہی نظر آیا کہ ایسا وسیلہ ہمیں نظر آیا جو کہتا نظر آیا کہ تم ہمارے پاس اگر آ جاؤگے تو ہم تمہیں ایسے ہی نہ آیت کر دیں گے کہ جیسے خدا بند آرم کی مرضی ہوتی ہے تو وہ اور قومیں ہوں گی جو وسیلوں کی محتاج ہوتی ہیں ہم وہ قوم ہے جسے پروردگاہ میں ایک وسیلہ نہیں بلکہ پانچ بارہ اور چودہ کا وسیلہ دے دیا ہے جس در پہ بھی ہم چلے جائیں جیسے پہنے ہی نہ آیت کرے گا وہ اسی آخری دیتا ہے بہت سے چیزیں بہت سے رسمیں ہر جگہ کے اتباع اور سی جہاں ہے وہاں کے اتباع سے آپ کی تھکاوت ہوتارنے کے لئے جوک تو نہیں ہے جوک جیسا کہ آج بلادت کی رات میں ہسنے کی رات ہے تھوڑا سا ہسا لیا جائے لیکن یہ حقیقی واقعہ آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں نہیں سوال بیتفل حقیقی واقعہ دیکھیں ہر جگہ جہاں جو رسمیں ہوتی ہیں اس کے دباع سے اس جگہوں پر جانا صحیح ہوتا ہے کہ محمد رضا اسلام کے ان لوگ زیادت لیے گئے مولا کے ہاں پہنچے اتنا رش اتنا شلوع لیکن ان میں بہت بہت مختلف قسم کے لوگ دیکھیں مختلف فکر والے دیکھیں مختلف لباس والے دیکھیں لیکن ہر جگہ ہر لباس اچھا نہیں ہوگا بہت نہیں کہوں گا یہ جو بہت شاید ریبت ہو جائے وہ سکھا برا بھی لگ جائے ایک صاحب یہی ایران کے پڑوس کے ملک سے آئے اور مولا کے زیادت کہتے ہیں ہر جگہ ہر لباس اچھا نہیں ہوتا بہت جگہوں پر جو چیزیں ہیں وہیں کہتباس ہو جانا چاہیے خاص طور سے یہ رش یہ جو شروع اس وقت ہے اشتہام ہے اس وقت تقریباً نو ملین زائر اس وقت آئے بیٹا نو ملین زائر مولا کے نو ملین زائر آئے بھی ماشاءاللہ اللہ اور زیادہ زبارت کو اضافہ کرے اس پارگاہ میں آنے کے لیے کہ صاحب ایسی چند سال پہلے کا واقعہ ہے آئے تھے مولا کے زیارت لیے اپنے رسم کے اعتبار سے یہ ایک حدیث معصوم ہے کہ جب بھی کسی معصوم کی زیارت لیے جاؤ اچھے لباس پہنو لباس فاخرہ پہنو اتر لگاؤ خشبو لگاؤ غصر کرو اور معصوم کی زیارت لے جاؤ وہاں ہی دیکھ معصوم ہے فقط امام حسین کہ ان کے لیے مولا کے لیے جس لباس میں ہو جیسے ہو اسی حالت میں مولا کی زیارت لے جاؤ لیکن اور معصوموں کے لیے جس معصوم کے پاس بھی جاؤ پہلے غصر کرو غصرے زیارت کرو اچھے لباس پہنو لباس فاخرہ پہنو اور خشبو لگاؤ اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر تسبیہ آتے عربہ پکتے ہیں اس معصوم کی بادہ میں روانہ ہو جاؤ ایک ساں باور آئے تھی زیارت کے لیے مولا کی انہوں نے اپنے وطن کے اعتبار سے انہوں نے کپڑا پہنیا شہر پنجاب کے رہنے والے یہ بلکل ریل واقعہ آپ کو بتائے جا رہا ہے چشم دیئے بات انہوں نے ولادت کے راتے جیسے آج کل ولادت کے راتے جیسے آج یہ شروع اس دہام آپ دیکھ لے انہیں نے نئی نئی لنگی نکالی مولا رضا کے زیارت پر جانے کے لیے نئی نئی لنگی پڑھیں اور اس پر ایک چھوٹی سی بڑھتی وہ پہن کے مولا کے زیارت کے لیے رمانہ دے پہنچہ مولا کی زیارت کے سنے بڑا جو تفائے گا سنے گے تو مزا آئے نا ان لوگ کو اپنا کام کرنے تھی یہ ہم لوگوں کو اپنا کام کرنے تھی سلوان پھر محمد وآلہ کہیں یہ صاحب زیارت کے لیے مولا کی روانہ ہو رہے نئی نئی لنگی سپیر لنگی اور اس کے پرچھوٹی سی کرتی پہنے یہ مولا کی زیارت کے لیے پہنچے اور وہ بھی رواب جیسے آپ دیکھی رہے زری پر پہنچنا کتنا مشکل کام ہو رہا ہے بیر بھار وہ ہاتھ وہ بڑھا کے گھوس گئے کسی طرح اندر اور گھوس کے بیرار مولا کو پکڑ لیا پکڑ گئے مولا آگئے مولا مولا دونوں ہاں سے پکڑے انہیں ہیں اور ہو گیا پیٹ ان کا گھیلا اب اتنی دیر میں مولا یہ دے دیجئے وہ دے دیجئے مانگے جا رہے ہیں مولا سے مانگے جا رہے ہیں اور بھول گئے پھر میں وہ مولا سے بھول گئے مولا تی بھی دے 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 تی بھی دے دے یہ دے 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 مانگے جا رہے ہیں مولا سے اب مانگے جا رہے ہیں اتنی دیر میں پیچھے سے کسی ملتی بھولنے والی جھاو ماری کے اے کیا کہا بھائے ننگا کھڑا یہاں آکے اور اس پر سونے پر سوہادہ کیا ان کی رنگی جب نیچے کی کسی زائر نے دیکھا سوہادہ کپڑا پڑھائے تو چہانی کے لئے کپڑا دیکھا تو اس نے اٹھایا گھولا بنھایا زنی پر پھیک دیا وہ گیا زنی پر اپڑ لنگی گئے زنی پر اپڑ اور یہ ساپ مولا سے توہاں مانگے رہے ہیں مولا سے دے 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 مولا دے 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 مانگے جا رہے مولا سے تیر دے 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 میچھے سے پھرنا پڑھا کیا کروا ہے ننگے ہاتھا ہوا کیا مانگ رہا ہے اب جو ہوش میں آئے تو دے 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 ملنگے کچھ ہے ہی نہیں اب کہے میرے لنگی اب لنگی ہو تو مولا کو پچھا چکی لنگی تو دے 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 اپڑا اب یہ کھانی کہہ رہا ہے کہ تم آئے کیسے یہاں تم آئے کیسے یہاں تمہیں بسلے کس میں اپڑا پہن کے آیا تھا اپڑا پہن کے آیا تھا کچھا کسی تمہارے اٹھا دیا اب وہ کہے میرے لنگی تو وہ نمکی سمجھے نمکی سمجھے تو وہ مصیبت آجت کہ نہ وہ اپنی سمجھا پڑا نہ اپنی بیچانا پڑا رونا ہوں مولا میں بھی اٹھا گئے مولا میں کیسے جاؤں یہاں سے نگاہ پڑی اس کے اوپر دیکھا تو نمگی جاری پہ چاہی ہوئی ہے کہتا میری نمگی کہاں وہ آنے تو کپڑا اٹھا اٹھا گا وہ چڑھاوا ہے جاری پہ کسی نے چادر چاہائی بڑھائی ہوگی وہ کل اتھا گئے وہ آس کل اتھا گئے وہ کل اتھا گئے وہ کہاں میں جاؤں کیسے میں کروں کیا بھائی جائے کونکو سمجھایا جائے گیا خادم کو دکھائی یہ ان کی لنگی لائے یہ ان کا کپڑا ہے کہاں کسی نے چاہایا نہیں کچھا نہیں کسی نے تھاک تھے گیا بھائی بھائی لنگی بھانتے بچارے وہاں سے چلے اور توبہ کر لیا کسی لنگی نہ پہلے اس لئے یہاں لنگی اتھا جاتی تو ایسا نہ ہو جس کنشر انسان پہنچے جس جہاں اس جہاں انسان کو ریایت کرنا چاہیے ہر جہاں ہر چیز نہیں بہت سرزار جیسے ہمارے قرآن ہی لگے لگتال کے بارے سمجھا لے کچھ لوگ ہیں جیسے یہاں بہت تمباکو کھانے والے تمباکو گھٹکا یہ سب کھانے والے ہیں آپ کو اسی تمباکو کا ایک سچا واقعہ بتاؤں سوئیے یہ تو سچا ہوگا سچا ہو نہیں یہ آج کی رات کی عیدی ہو جائے بڑا صاحب کی تھکان اتر جائے شام بلکل مل 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 اکتم جھنمی پورتہ پہنے تھے اور پورتہ پہنے ایک پورتہ پیجام اور ان کے لئے بٹھوہ ساتھ میں ہونا ضرور ہی جس پان پان کے بارے شعب کریں اور مولا کی زیارت کو نکل پائیں اب وہ ائرپورٹ سے تیران ائرپورٹ سے چلے بٹھوہ ساتھ میں جب اوپر سیڑھیوں سے ایکسیلیٹر سلتا رہے تھے تو اس سے آنے سے پہلے انہوں نے راستے میں جب ڈھپا لگوا لیا تھا آپ جانا کا سامان جہاں سے آپ روگ آئی ساتھ میں یہ اوپر سے چلے آنے ایکسیلیٹر سے موہ میں پان کی پوڑیا تبی ہی اب یہ دیکھ رہی نا روگ تھوک آجائے انہیں کچھ نہ دیکھا کون اگر دیکھے گم ڈا اگر اوپر زمان پیچ سفیر ٹائلز ارے پولیس والا بیٹھا اس کے سامنے کرا خون اوپر دیکھا دیکھا چچا میا چلے آرہے وہ ہر سے خون وہ ڈلی ان کے موں سے نکل کے نیچے آئی اب اٹھتی دیر میں چلتی دیر میں وہ نیچے آتے اس نے پھون کے چند یم بنا سپر آئے کہ ایک بیمار اس وقت کبر پہ رکھ آئے چلا رہا ہے اچھا امجھے پوتے صاحب شیشے سے باہر ماجرہ رہے پہ دادا آگے دادا ہاتھ کھا رہے میں آ رہا وہ ہاتھ کھا رہے ہمی رچے ہاتھ کھا رہے اور میں چاہرے ان کو کیا آئے کیا آئی ہوئی اس نیچے جائز پہنچے پھنچے پھنیسوانے اگر آکے آگے آئے چھتنا ہی کیا ہوئا چندی ستی دیر پڑچا ستی پھنچے ڈest ڈaka مجھے اندر جانے ہو مہم پریشان اندر جانے نہیں کہا آپ یہ در چیت رہے بیٹا بچا ہو اور وہاں سے وہ بیچار ادھر سندر ہی بیرہ کسی طرح کہہ سن کے کہ میرے دادا ہے وہ اندر مر رہے ہیں مجھے اندر جانے ہو اندر پہچے کیا ہوا دادا نہیں مر پھر کہاں دے جا رہے ہیں آپ نے کیا کیا میں نے کچھ نہیں کیا اس نے یہ لوگ سے پوچھا بھائی ماجرہ کیا ہے کیونے لے جانے ہو کہ کہاں بہت سیدھی اصالت میں ہیں یہ خرم دیتے جگہ جگہ پر گیرہ پڑا ہے ان کے کپڑے پر خون حالت یہ ہوگا ہے ان جگر کے طور پر کٹ کر کے لکھے باہر آئے ہیں یہ دیکھیں یہاں کچھ پڑے ہیں کچھ یہاں پڑے ہیں اب ان پرشاد کہاں یہ ہے پان پان کیا ہوتا ہے ارے بھائی پان نہیں یہ جان ہے جس کی جان جا رہی تو اس پان کا چکر ہم پڑے ہوگی کہاں انہوں نے پان کھایا ہے کچھ غلط چیز تھا بھی چیز کی وجہ سے ان کا جگر ٹکے نکر رہا ہے وہ پریشانی کے حالت نہیں یہ رچید میں چھلا ہے اس نے کہاں تادا ارے پانوں ہے کی نہیں کہاں بابو ہوتی بٹوہ پڑا ہو کھانا ہو جلدی سے بھاگا بھاگا گیا بٹوہ اوٹھا کریا اس نے جلدی جلدی چپایا پان تباک اس نے مطلب بچ سے سر ٹھوگا کہاں رہے یہ بھی جا رہا ہے کہاں میں جان نہیں رہے کہ تم بھی کھاؤ یہ ہمارے کھایا جاتا ہے اس سے خون نکرتا ہے لیکن یہ خون نہیں خون جیسا ہے خون نہیں خون جیسا ہے بران اس کو یقین آیا کسی طرح سر اور یقین آنے کے بعد ان کو بچارے چھوڑا کے انہوں نے توبہ کر لی اللہ جب تک زندہ رہوں گا پانتا ہوں نہ دیکھوں گا ایسی چیزیں کہ جب بہت معاشریں بھی جانے کے بعد ہر جگہ کا کلچہ دیکھا جاتا ہے ہر جگہ کی جگھائیں دیکھی جاتا ہے ہر جگہ اپنی ہی چیز نہیں چلتی یہاں بھی آپ نے حرب میں بھی دیکھا ہوگا یہاں بھی بہت سے زبار آ رہے ہیں بہت سے لوگ آ رہے ہیں لیکن آنے کے بعد اب یہ ہے کہ ہر رسل کے مطابق وہاں نہیں پہنچ جانا کچھ چیزیں وہاں کے ملک کے اعتبار سے بھی کچھ چیزیں کرنا اور اس کے بعد جو شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ پہنچنا تب وادر عظیم ہوگا وگرنا جان کا بوال بن جائے گا ایک سلوات ہے جو محمد واد بڑا ناچ وینابت کی آج رات جو ماسٹرون کیا آپ لوگ کی گزرگی بہران پہت ہی مقدس رات تھی اور یہ دن تھا کہ جس دن جو مانگا گیا وہ ملا جو لے گیا وہ خسمت والا تھا جو نہیں لے گیا تو ایک رات اور ہے کلے لے گا لیکن جس نے لے لیا وہ ہے خوش قسمت آج ہم لوگ بھی لینے کے لئے گئے جو مولا کے بارگاہ میں اس بارگاہ میں انسان تو انسان یہاں جانور بھی لے کر جاتا ہے آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا مولا رضا علیہ السلام کا یا علی مولا مولا رضا کا ایک واقعہ سنا ہوگا آپ لوگ نے ایک عارف گزرے ہیں جن کا نام ہے پیر پادان دوس کہ بہران آج وقت پر زیادہ ہو شکا تھا کہ وہاں دیکھر نہیں گیا آپ لوگ کیوں کہ وہ مغرب کے ٹائم فوراں بند ہو جاتا ہے جہاں پہ ہم لوگ گئے تھے باغیر ازوان جہاں ہیرن کا واقعہ پیش آئے اسی قسم دور سے وہاں گمبت دکھائی جے رہا تھا کہ وہاں رشت اور جانا بھی ناممکن تھا ان کا واقعہ پچھلیوں ہیں دیکھیں یہ بارگاہ ہے جو ہیوانوں کو بھی آتا کرتی ہم تو انسان اور ان کے چاہیے والے ہیں یہ خیر اپن دیتے ہم دن کے اپنی ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن پیر پادان دوس بہت بڑے آرین آرین گزرے ہیں شیخ بہائی کے دوس شیخ بہائی کا واقعہ آپ نے سنا شیخ بہائی کے دوس ہوں گے اور کراس فیلو وہ سوچوں کیسے ہوں گے کہتے ہیں کہ پیر پادان دوس ایک دن بیٹھے گئے تھے بیٹھے چوتہ سل رہے تھے کام ان کا تھا مولانا تھے لیکن کام کیا کرتے تھے آئے دنیا سمجھتے ہیں پادان جو اونٹھوں کے اوپر دھوڑے کے اوپر وہ لکھے جاتے ہیں زینے وغیرہ وہ سلتے تھے اور چوتے وغیرہ کچھ آ جاتے تو اس کو بھی سلیہ کرتے ہیں یہ بیٹھوں چوتہ سل رہے ہیں چوتہ سلتے تھے اتنے دیر میں جوتہ سلتے سلتے ان کی سوئی جو ہوتی جوتہ سلتے والی ہوتی پوری سونے کیوں گئے اور سوارا تاغے کا جو کچھا تھا پورا سونے کاؤ گیا یہ پریشان ہے کہتے ہیں خدا یاں میں یہ جوتہ سل ہوں گا کیسے ہیں یہ سونے کی سوئی سونے کا تاغہ اس نے جوتہ کیسے سے ارے ہمارا کو دے چھوڑو جوتے ارے سوئی ملی اتنی موٹری اور یہ تھاگے ملے چلو اپنے لیے بنا بھی بنا کچھ تو کرو اللہ نے دے لیا نہیں دیکھیں کہتے ہیں یہ ہے مہارفات اسے کہتے ہیں ایرفان کہتے ہیں نہیں یہ اب ہو گیا تو یہ کام میرا کیسے ہوگا یہ میں کیسے کر سکتا ہوں بہت پریشان ہے خدا یا یہ ماجرہ کیا ہے یہ کیسے آخر یہ سونے کا ہو گیا تاغہ سونے کے ہو گئی یہ سوئی میں کہتے ہیں اسے کام کروں گا لوگوں کا کام ہے یہ پہچانہ ہے سوچتے سوچتے کہتے ہیں ہو نہ ہو یہ کام ایک ہی آدمی کر سکتا ہے جو سونا بنا دیتا ہے کہتے ہیں یہ کام شیئر تو بہائی کا ہے یہ بہائی کے علاوہ کوئی دل نہیں سکتا دوستی تیابس کہتے ہیں اسی کا کام ہو مجھے پریشان کر رہا ہے کہ سوئی کو سونے کا کر دیا اب میں کروں کیا؟ دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کوئی نظر نہیں اس کے پیچھے ایک سایا نظر آ رہا ہے آواز لگا یہ شیئر بہائی نکل آئی یہ کیوں پریشان کی ہے مجھے بہائی نکل کے آئے اس کو راتے کیا بات ہے یہ فانہ کیا بات ہے کہا بھائی ایسا ہے کہ میری سوئی مجھے پڑھتا کہا مگر تمہاری سوئی میرے پاس ہے کہتے ہیں نہیں نہیں میری سوئی مجھے پڑھتا میرا تاگہ مجھے دے کہتے ہیں اسے بچے آپس میں رکھتے ہیں کہتے ہیں میں کہاں سے دے لگوں ماتے لیا تمہارے سوئی اپا کھا نہیں کہاں کیا تو بنایا تو ماتے لی اس کو بیس دے کہہ علی بی سوٹ کرسکتے تھے سونے کے لیواں بنا سکتے تھے کیوں میں جا کر کھنی کیا کرتے تھے کیوں مزدوری کیا کرتے تھے کہتے ہیں میرے لئے مزدوری نام کے نہیں ہے علی بھی کیا کرتے تھے سب کچھ کر سکتے تھے لیکن علی نے زحمت کی اپنے پر مشکتیں ڈالی میں بھی زحمت کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں دیکھیں ایسا ہے بھائی مجھے بنانا آتا ہے بگاڑنا نہیں آتا بنا تو لیکن بگاڑ نہیں پاتا تو کہتے ہیں اچھے مجھے بتاؤ اگر میں اس کو بنا لو تمہاری اجازت ہے تو بھارا اپنا لوحے وادہ بنا لی کہتے ہیں ہاں کہتے ہیں کہ شیخ بہائی نے جس تاگے کو سونے کا تاگہ بنایا تھا جس سوئی کو سونے کی سوئی بنائی پیر پالاندوز نے کوئی دوبارہ پھر 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 کیا کہتے ہیں سوئی دوبارہ لوحے کی حادت پر پلٹ گئی تاگہ دوبارہ اپنی اصلیت پر کرتے ہیں جب بنا دیتے ہو تو کیوں یہ کرتے ہو کہاں علی بھی بنا لیتے تھے ان کے غلام فضہ بھی بنایا کرتی تھی لیکن انہوں نے زحمت ہے کہ اگر وہ کو کرتے سکتے تھے تو میں بھی کر سکتا ہوں ایک سالوات میں تھے محمد آدم کہتے ہیں انہی پیر پالاندوز کا واقع ہے مولا حیوانوں کو بھی عطا کرتے کہتے ہیں پیر پالاندوز مولا رضا کی زیارت کے لیے آئے آنکھا کے سرحانے بیٹھے تھے بڑی پڑی گر سیزن تھا پڑی پڑی گرتی ہیں بڑی گر سیزن تھا مولا کے سرحانے بیٹھے تھے زیارت پڑھتے پڑھتے لیل آگئی ہوتا ہے مجلس ہوتی نیند آجاتی ہے مہتلی میں آجاتی ہے دعا بڑھتا رہتا نیند آجاتی ہے اچھی جگہوں پر نیند چلی اچھی آجاتی ہے پیر کو بھی نیند آگئے نیند آگئے خواب میں کیا دیکھتے ہیں مولا رضا آئے ہیں کہتے ہیں اٹھو اٹھو پیر پالاندوز جا فلا دروازے پہ جاؤ فلا جگہ پہ جاؤ دیکھو کہ میرا ظاہر آیا ہے اس کی جا کر انداد کرو اس کی مدد کرو کہتے ہیں پیر پالاندوز کہ آپ کو بھی چوکیں آپ کو بھی دیکھتے ہیں کچھ نظر نہیں ہے کوئی نہیں ہے سامنے مولا کے ذریعے کہتے ہیں آقا نے پیغام دیا ہے کس کا مطلب کی بائیخان ہے باہر دیکھ لیں آئے سہنے ہدایت بیرس بنا دعا ہے اس طرف آئے آگے بڑھتے جانے دیکھا ہے ایک کرتا ایک کرتا جسے ڈاؤگی بولتے ہیں مارا وہاں ایک کرتا بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے چلا رہا ہے پڑکی رہی شدید بار یہ جیسے جیسے آگے بڑھے اب کتہ ان کی طرف پڑھ رہا ہے ایک بار تو آگے بڑھنے کے بعد اس نے ان کی ابا کو اپنے دانس سے جگہ دبا لیا اور چھینچنا شروع کیا یہ اپنی طرف خیچ رہے ہیں وہ اپنی طرف خیچ رہے ہیں اس لئے حیوان ہے آگے حیوان سے کرتا ہی ہے کہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ کتہ کچھ کہنا چاہے رہا ہے یہ کہ کتہ کتہ نیچ تو رہا ہے مجھے اپنی طرف یہ پھر تو ملا رہا ہے کچھ کہنا چاہے رہا ہے وہ درجے ہوئے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا کتہ ان کو لے کر کچھ دور تر چرہ دامن چھوڑ دیا یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے جس طرف پرانا دسترخان مولا رضا کا نوابِ صفمی جو دروازہ ہے اس طرف باہر یہ چلتے چلتے جہاں بین کے مزار بنی ہیں وہاں سے کچھ دور تکنے میں سو دو سو پتنے چلے ہوں گے دیکھیں بہت بڑا سا گٹھا پودا ہوا ہے بہت بڑا سا گٹھا پودا ہے یہ آج اس دمانے وہاں پر مسجد بنی ہے جس کا نام ہے مسجد فیل جہاں پہلے ہاتھی باندے جاتے تھے لوگ زوار وغیرہ جو آتے تھے تو وہاں پہ دروازے پر ہاتھی بانتے تھے اس کا نام پر جہاں کا مسجد فیل وہاں پہنچے دیکھا کہ بہت بڑا سا گٹھا ہے زمین خودی ہوئی ہے کٹھا اس کے گٹھے کی گرد گرد جا کر رومنے لگا انہوں نے جھوکے اندر دیکھا تو دیکھا کٹھے کے بچے اندر پڑے گئے انہوں نے اپنا ماما ابا کبھا سب ہوتاری اور اکھنے کے بعد اندر گئے جانے کے بعد اس کے بچوں کو نکالا خدا سے دعا کرتے ہیں پیر بلندوں سے خدا سے دعا یہ پروردگارہ ماں گلت تو جانتا میں تس سے کچھ نہیں مانگتا ہوں لیکن ہاں تس سے مانگ رہا ہوں خدایا میرے کانوں کے پردوں کو قبول دی کیا بہرے تھے نہیں کان تھا کہتے ہیں وہ کان جو کہ برزخی کان ہوتے ہیں بہت سی آنکھیں برزخی ہوتی ہیں جیسے مسان دی جاتی ہے آیت اللہ پہلول مشہد کے گزرے خورا سان کے اور آیت اللہ بہجت جو بھی کوئی ان کے ہیں یہ اکسر ہی ہوتا تھا کہ اللہ نے کچھ ایسی شخصیتیں گزری ہیں جو انسان کے عزیر آمال کوئی لوگ دیکھ لیا کر دی سامنے کے لیے سامنے آمال جو انسان کے ہوتے تھے وہ دیکھ لیا کر دی کہ انسان کیسا ہے یہ کیا ہے کہتے ہیں ان دعا کی اللہ نے ان کے برزخی کان کو کھول دیا کہتے ہیں خدایا میں چاہیتا ہوں یہ کتہ جو فریاد کرنا چاہیتا ہے میں اس کو سننا چاہیتا ہوں کہتے ہیں آکھا نہیں ان کے پردے کھولے یہاں لیکھتے ہیں کہ کتہ وہاں سے آگے بڑھا ہے پیچھے پیچھے ہے جنہاں پر کتہ بڑھا تھا وہی پڑھا کر بڑھا اپنے بچوں پہ لے کر کہتا ہے یہ مولا رضا آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری جان بچائے اور میرے بچوں کی جان بچائے یہ میرے آقا بڑے خور سے سنیے گا یہ میرے آقا یہ میرے مولا آج جس طرح سے اس شخص نے میری مدد کی ہے جب کچھ ہی نہ تھا میرے پاس آپ نے بھیجا یہ میرے مولا آپ سے میں التجا کرتا ہوں یہ میرے آقا روزی بہنشن جب اس کے پاس کچھ نہ ہوگا تو آپ اس کی مدد کر دیجئے کہتے ہیں بھیر پالان دوست جسم کے روئے کھڑے ہو گئے خدا آیا دروردگارہ یہ میرے مابود یہ کیسے ہیں روگو جو حیوانوں کو بھی عطا کرتے ہیں حیوان بھی ان کے عمال میں آتے ہیں عزیزوں کل آخری دن کہتے ہیں اس دربار میں ایک کتا جو بھی نجس الائین ہے جسے پرآن نے نجس کہا ایک کتا نجس الائین آئے اور مولا رضا کی بارگاہ سے لے کر چلا جائے اور ہم اشرف و المخلوقات ہم ان کے بلائے ہوئے اور ایسے ہی دستخابی پلٹ کر چلے جائیں نہیں عزیزوں ایسا مت کریے گا یہاں سے بہران ہم آپ کو جانے کے دھیرے دھیرے اب دن بھی نزدیک ہو رہے ہیں کلی کی آخری رات ہے کلی میں ایک تین دن ہے اور اس کے بعد روانی بھی پھر زندگی رہی تو شاید کہیں بھولے بڑھ کے کسی جگہ پر ملاقات ہو جائے آپ لوگوں سے وگر نہ کون کس کو ملنا آپ اپنے وطن ہم اپنے وطن کوئی کہاں کوئی کہاں اگر انہی فون ٹیلی فون گروپ اگر انہی پر پیارے دوسرے سے بات چیت ہوتی رہی تو ہوتی رہی وگر نہ دیہاں سے جانے کے بعد سب ہی بھول جاتے ہیں دوسرے آپ نے بہت سے حدیعہ بھی سوغادلی آخری جبلے ہیں بس اسی طرح میں ختم کرنا چاہتا حدیعہ بھی سوغادلی کسی نے تسبیلی کسی نے کفر لیا کسی نے ستگاہ لیا کسی نے کلم لیا کسی نے کپرا لیا کسی نے کچھ نہ کچھ لیا اور جا کر اسے معصوم کی ذریعوں سے مس کیا مس کیا اس کے لئے یہ وہ عزیزوں کے لئے رشتداروں کے لئے جو یہاں پہنچ نہیں بائیں یہ لے کر جا رہا ہے مثلاً ایک تسبیح کسی نے لی لینے کے بعد اس کو مولا کے ذریعے سے مس کیا اور یہاں سے لے کر چلا اب یہ تسبیح ولو لگڑی کی صحیح یا خاتش شفاء یا پلاشتی کسی چیز کی اس کو آپ نے متورک کر لیا ہے ذریعہ معصوم سے اب اس کو آپ جب لے جا کر دیں گے کسی کو تو اس سے کہیں دیکھو بھائی میں اس کو ذریعہ حسین سے مس کر کے لیا ہوں اس کو مولا رضا کے ذریعے سے مس کر کے لیا اس کا بڑا اکرام کرنا یہ مس ہو کر آئی ہے متبرک ہو کر آئی ہے معصوم کی قبر سے معصوم کی ذریعے سے انصاف سے بتائیں وہ چیز جو آپ یہاں سے مس کر کے لے کر جا رہے ہیں آپ وہ چیز اپنے جس عزیز جس رشتے دار کو دے جا کر دیں گے یہ تاقید ضرور کریں گے کہ معصوم کی باردان سے مس ہو کر آئی ہے اگر وہ چیز اس کے ہاں سے چھوٹ کر زمین پر گر جائے تو پڑے ہی احترام سے جھوٹے اٹھائے گا چونے گا ہاں کو میں لگائے گا سر پہ رکھے گا سینے پہ رکھے گا مولا کے ہاں سے یہ چیز آئی تھی اور اس سے چھوٹ کر زمین پر گھن گئیں اتنا احترام کریں انصاف سے بتاؤ ایک تصویر ایک سزدگاہ ایک کپڑا جو زمین معصوم سے مس ہو جائے اتنا مہترم ہو جائے اگر وہ زمین پر گر جائے تو اسے اٹھا کر چھوٹا جائے انصاف سے بتانا کہ آپ کتنی مرتبہ زمین معصوم سے مس ہو کر آئیں کتنی مرتبہ ہم نے اپنے لبوں کو اپنے رخصاروں کو اپنے ہاتھوں کو اپنے جسموں کو معصوم سے ہم نے متقرک کیا کتنی مرتبہ ہم حسین کی ذریع سے جا کر مس ہوئے ہیں اور انہی ہاتھوں سے جا کر حسین کی چالیوں کو پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد دعائق کی ہے مہاں پر اور اپنے جسموں پر ملا ہے کتنی مرتبہ اگر وہ تو ایک چیز تھی ایک شیعہ تھی جو اتنی سے متقرک ہوئی تھی ہمارا تو پورا جسم ہی متقرک ہو چکا ہے معصوم سے اب یہاں سے پلک کر جا کر اے میری امام اور مہنوں میرے بھائیوں ایک چیز جو حقیر تھی اس کا اتنا احترام اور جو پورا جسم ہمارا جو متقرک ہو کر جا رہا ہے آیا پھر وہی قناہ پھر وہی دیوتیں پھر وہی تحمتیں پھر وہی حرام کاریاں نہیں عزیزوں جب تھی یہاں کسی غلط چیز کی طرف پہے یاد کر لینا یہ ذریعہ حسین سے مس ہو کر آیا جب یہ زبان تمہارے کسی غلط چیز پھر بڑھنے پہ آگے پڑے فوراں اسے روک دینا یہ حسین کا ذکر کر کے آئی ہے دعا کر کے آئی ہے بارگاہ معصوم سے یہ لب ہمارے مس ہو کر آئی ہے جب کسی جگہ پر عیبت ہو تحمت ہو چوبنی ہو پہتان ہو اُتھ جانا ان کانوں میں مولا رضا کے حرم کی آوازیں بھری ہوئی ہیں ان کانوں میں آقا حسین و میر مومنیم کے حرم کے آوازیں بھری ہوئی ہیں اس میں کبھی گناہ کو جانی مد دینا آج میں نے کہا نا انصاف سے بتائیں اگر وہ دروازہ لگ گیا ہوتا جو شیخ بھائی لگوا رہے تھے آج انصاف سے بتائیں کتنے ہمارے کافلے میں جو پچاس پچپن لوگ جو ہم لوگ تھے کتنے اس دروازے کے باہر ہوتے اور کتنے اس دروازے کے اندر ہوتے اگر وہ دروازہ آج لگ گیا ہوتا شیخ بھائی نے دروازہ لگا دیا ہوتا امام رضا نے نہ روکا ہوتا تو انصاف سے بتائیں ہم کتنے اندر گئے ہوتے ہیں آج ہماری آورو ریزی ہو گئی ہوتی ہیں کہتے جس وقت شیخ بھائی نے آ کر کہا تھا کہ مولا رضا نے مجھدہ آ دیا ہے مجھدہ آ دیا ہے مولا رضا نے کہ وہ دروازہ نہ لگائے جائے ملتا ہے جو جہاں پہ تھا وہی سزدے میں گر گیا تھا اور اس بلد بلد آباد میں سب کہے دے میرے آقاں آپ کا شکریہ کیا آپ نے ہماری آبرو رکھ لیے ہماری عزت رکھ لیے اگر یہ دروازہ لگ جاتا مولا ہم بے آبرو ہو جاتے کسی کے سامنے مو دکھانے کے لائے آج اس ماسون نے جب ہمارے گناہوں پر بردہ ڈالیے دیا ہے اور ماسون نے وعدہ کر لیا ہے کہ جو بھی اس گمبت کے نیچے آ جائے میری زیارت کر کہ یہاں سے جائے میری گمبت کے نیچے آ جائے جب گمبت سے واہر کٹتا ہے ایسے ہی باق ہو جاتا ہے جیسے تازہ دنیا میں پیدا ہوا ہے کہ آ جائیں کہ آ جائیں اس ماسون نے ہمیں باق کر دیا ایک بروردگار پانے والے تجھے باستہ دیتے ہیں شرط کا پروردگار مابود ہم سب سے زیارت کے باقی رہنے کی توفیق خدا یا پروردگار پانے والے ہم تیرے ماسون بندے نہیں ہیں مابود تیرے گنہگار بندے خدا یا ہمارے گناہوں پردہ ڈالتے ہیں مابود یہ میرے مابود ہم آپ نے کیے برشن مندہ پروردگار پانے والے بہت کہہ لے